عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکشن اپلوٹ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے آپ ان کی گفتگو کو بغور سمات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ قَالَ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ طَالِقِ الصِّنَتَيْنِ وَقَالَ الْمَوْلَى إِذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ حُرَّ فَجَاءَ الْغَدْ لَمْ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجًا غَيْرًا وَعِدَّتُهَا سَلَا سُحْحِيَز فرماتے ہیں اگر مرد نے اپنی بیوی سے کہا اور ایسی بیوی جو کسی غیر کی باندھی ہے اس سے کہا انتی تعلق سینا تینی اذا جاء غد کہ جب کل آئے تو تجھے دو طلاق ہیں اور آقا نے اس سے یہ کہا اذا جاء غد فأنتی حُرَّ جب کل آئے کل آنے والا جو کل ہے وہ تو تو آزاد اب جب کل کا دن آیا تو اس پر طلاق بھی واقع ہوگی اور آزادی بھی واقع ہوگی بہت سے آئے کہ نہیں لیکن اس صورت میں جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق طلاق مغلزہ ہوگی ان سے ہوگی مغلزہ اور یہ عورت شوہر کے لیے بغیر حلالہ کے جائز نہیں رہے گی ہا عدت جو گزارے گی یہ عدت آزاد والی گزارے گی کیا عدت آزاد عورت کی جو عدت ہوتی ہے وہی عدت اس کی ہوگی لیکن یہ امام عاظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی شوہر رجعت کا مالک ہوگا اس صورت میں بھی شوہر رجعت کا مالک ہوگا جیسے کہ کل کے سبق میں جو آپ نے صورت پڑھی اس صورت میں وہ رجعت کا مالک ہوتا ہے کیا کہ دلیل سنو امام محمد کی امام محمد دلیل یہ دیتے ہیں کہ شوہر نے اقاعِ طلاق کو متصل کیا ہے اعتاقِ مولا سے کس ہے؟ یعنی اس نے یہ کہا نا کہ جب کل آئے تو تجھے طلاق اور اس نے آقا نے یہ کہا کل آئے تو تو آزاد اس شوہر نے اقاعِ طلاق کو آقا کے آزاد کرنے سے متصل کر دیا ہے کیسے؟ کہ اس نے شوہر نے طلاق کو معلق کیا ہے اسی شرط کے ساتھ کہ جس شرط کے ساتھ آقا نے اتق کو معلق کیا ہے اذا جعل غد شرط تو دونے کی ایک ہے نا تو جو شرط ہے وہی شرط ہے شوہر کی کہ جو شرط آقا کے اتق کی ہے آزاد کرنے کی ہے تو اب معلق جو سبب منعقید ہوتا ہے وہ شرط کے وقت میں پڑھاتا ہے آپ نے کل بھی یہ کہ ہمارے نزدیک معلق فی الحال سبب نہیں بنتا ہے بلکہ وجود شرط سے سبب بنتا ہے وہ اور اتق مقارن ہے اعتاق سے کہ آزاد ہونا یہ متصل ہے اعتاق سے اس لیے کہ اعتاق ہی اتق کی علت ہے اور جیسے طلاق کی علت تطلیق ہے ایسی اتق کی علت اعتاق ہے تو اعتق یہ متصل ہے اعتاق سے چونکہ اعتاق اس کی علت ہے باز مائے گے نہیں لہذا اب تطلیق جو ہوگی وہ مقارن ہوگی آزادی کے ساتھ اس کے ساتھ تطلیق متصل ہوگی طلاق یہ متصل ہوگی آزادی کے ساتھ تو اب طلاق کا وقوع اتق کے بعد ہوگا طلاق کا وقوع اتق کے بعد ہوگا اب یہ صورت ایسی ہی ہوگئی جیسے کہ پہلے والے مسئلے کی صورت جو کل پڑھاتا آپ نے ٹھیک ہے اور وہاں پر طلاق جو ہو رہی تھی وہ رجعی ہو رہی تھی شوہر رجعت کا مالک تھا لہذا یہاں بھی وہ رجعت کا مالک رہے گا شوہر رجعت کا مالک ہوگا ٹھیک ہے یعنی عورت پر طلاق اس حال میں پڑے گی کہ عورت آزاد ہو گئی یہی وجہ ہے کہ اس عورت پر جو عدت کا حکم ہوگا وہ عزاد کی عدت کا حکم ہوگا باندھی کی نہیں جب عدت آزاد والی ہے تو طلاق اسی حال میں پڑے گی کہ عورت آزاد ہوگی تو یوں کہو کہ طلاق کا وقوع عدق کے بعد ہوگا عدق کے بعد ہوگا تو اس حال میں طلاق پڑی کہ عورت آزاد ہے کیا عورت آزاد ہے اس لیے وہ رجعت کا مالک ہوگا امام محمد کے نزدی ٹھیک ہے یہاں پر تو یہی دلیل ہے شروع قائمہ آپ نے ایک دلیل یہ بھی پڑھی ہوگی انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ طلاق اور عطاق دونوں کی شرط ایک ہے دونوں کا وقوع ایک ساتھ ہوگا لیکن رتبطن عطاق کا وقوع مقدم ہوگا کیا اس کا مقدم ہوگا اس لیے کہ آزاد ہونا یہ حالت اصلیہ کی طرف لوٹنا ہے اور حالت اصلیہ کی طرف لوٹنا یہ جلد ہوتا ہے تیزی کے ساتھ ہوتا ہے اسرع ہوتا ہے اس لیے اس کا وقوع پہلے ہوگا لیکن پہلے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ درمیان میں کچھ وقفہ کچھ حد فاصل ہو ہوگا تو ایک ساتھ ہی لیکن رتبطن وہ مقدم رہے گا اور طلاق بعد میں ہوگی کیونکہ یہ اب غز المباحات ہے اس کا جو وقوع ہوگا وہ سستی کے ساتھ ہوگا اور وہ تیزی کے ساتھ ہوگا اس لیے عطق پہلے ہو جائے گا اور طلاق بعد میں جب طلاق بعد میں تو اب اس پر دو طلاقوں کے بعد بھی شوہر رجعت کا مالک رہے گا امام محمد کے نزدی ٹھیک ہے امام ابو یوسف اور امام عاظم کی دلیل آگا آتی ہے وَلَوْ قَالَ اِذَا جَعَا غَدٌ اور جب کہا اِذَا جَعَا غَد فَأَنْتِ تَعْلِقْ سِنَتَي وَقَالَ الْمَوْلَى اور شوہر آقا نے کہا اِذَا جَعَا غَد فَأَنْتِ حُرَّ فَجَعَا الْغَدْ تو کل آیا لَمْ تَحِلُّ لَا تو وہ عورت اس کے لئے حلال لنگے حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ وَعِدَّتُهَا سَلَا سُحِيَز اور اس کے عدت تین حیز ہیں وَهَادَ اِنْدَا بِحَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُف اور یہ مسئلہ امام عاظم ابو حنیفہ اور امام ابو يوسف کے نزدیک ہے وَقَالَ مُحَمَّد اور امام محمد نے فرمایا زوجها يَمْلِكُ الرَّجْعَ اس کا شوہر رجع تکا مالک ہوگا لَأَنَّ الزَّوْجَةَ قَرِنَ الْعِقَاعِ بِإِعْتَاقِ الْمَوْلَى اس لیے کہ شوہر نے اعقاع کو متصل کیا ہے اعطاقِ مولا سے اعقاع سمنت اعقاعِ طلاق حَيْسُ عَلَّقَهُ بِالشَّرْطِ الَّذِي عَلَّقَ بِهِ الْمَوْلَى الْعِتْقَةِ کہ معلق کیا ہے اس شرط کے ساتھ شوہر نے جس پر معلق کیا آقا نے آزادی کو وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْمُعَلَّقُ سَبَبًا إِنْدَ الشَّرْطِ اور معلق سبب مناقض ہوتا ہے شرط کے وقت وَالْعِتْقُ يُقَارِنُ الْإِعْتَاقَ وَالْعِتْقُ مُقَارِن ہے اعتاق کے ساتھ لِأَنَّهُ عِتْلْ عِلَّتُهُ اس لیے کہ اعتاق اس کی علت ہے اصل اس کی اصل قاعدہ ہے الْاستطاعتُ مَعَلْفِعْل کہ استطاعت یہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے جب اس کا وجود ہوگا شرط کا معلق جو ہے اس کا سبب مناقض ہوگا فَيَكُونُ تَطْلِيقُ مُقَارِنًا لِلْعِتْقِ زَرُورَتًا تو تطلیق ضرورتًا عِتْق سے مقارن ہوگی فَتُتَلَّقُ بَعْدَ الْعِتْقِ تو طلاق واقع ہوگی عِتْق کے بعد فَصَارَكَ الْمَسْأَلَةِ الْوَلَى تو یہ ایسا ہوگا ہے جیسے کہ پہلا والا مسئلہ وَلِهَادَ يُقَدَّرُوا عِدَّتُهَا بِسَلَا صحیحة یہی وجہ کیا وجہ کہ عِدَّت کا رجعت کا مالک ہوگا کہ عورت کے لئے مقدر ہوگی اس کی عِدَّت تین ہے اس کے ساتھ سمجھے بیٹا یہ امام محمد کی دلیل کا آصر وَلَهُمَا اور ان دونوں شیخین کی دلیل کیا ہے وہ سنو فرماتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے طلاق کو معلق کیا اسی شرط کے ساتھ جس شرط کے ساتھ آقا نے آزادی کو معلق کیا بہت سمائے گی نہیں پھر عطق یعنی آزادی جو عورت سے متصل ہوگی یا اس پر واقع ہوگی اس حال میں واقع ہوگی آزادی کے وہ باندھی ہے باندھی ہے تمہیں تو آزادی واقع ہوگی تو باندھی ہونے کی حالت میں آزادی واقع ہوگی بہت سمائے گی نہیں اور دونوں کا وقوع یہ دونوں معلق ہیں ایک ہی شرط کے ساتھ طلاق بھی اسی شرط پر معلق اور آزادی بھی اسی شرط پر معلق اور آزادی اس حال میں پڑتی ہے کہ باندھی ہوتی ہے عورت تو طلاق بھی تو اسی حال میں پڑے گی کہ وہ باندھی ہے طلاق بھی اسی حال میں پڑے گی کہ وہ باندھی ہے اور باندھی دو طلاق سے مغلزہ ہو جاتی ہے حرمتِ غلیظہ کا ثبوت ہو جاتا ہے اس لیے اس پر حرمتِ غلیظہ ثابت ہو جائے گی برخلاف پہلے والے مسئلے جو کل کے سبق میں گزرا کہ وہاں پر تطلیق کو معلق کیا اعتاق مولا کے ساتھ یعنی وہاں پر تو اعتاق مولا کو شرط بنایا ہے تطلیق کی اس شرط کا وقوع پہلے ہوتا ہے اس کا وجود پہلے ہوتا ہے اس لئے وہاں پر عورت آزاد ہو جائے گی اس کے بعد طلاق پڑے گی باسم آگئی وَلَهُمَا اور ان دون حضرات کی دلیل اَنَّهُ عَلَّقَ تَلَاقَ بِمَا عَلَّقَ بِهِ الْمَوْلَى الْعِتْقَةِ کہ شوہر نے تلاق کو معلق کیا ہے اس کے ساتھ کہ جس پر آقا نے معلق کیا آزادی کو فِرْ عِتْقُ اس سے متصیل ہوگا اس پر پائے جائے گا اس حال میں کہ وہ باندھی ہے فَقَضَ تَلَاقُ تو ایسے ہی تلاق کہ اس حال میں پالے گی اس پر کہ وہ باندھی ہوگی وَالْطَلَاقَ تَلْحَرِّمَانَ الْعَمَا حُرْمَةً غَلِيزًا اور دو طلاقیں حرام کر دیتی ہیں باندھی کو حرمتِ غلیزہ کے ساتھ بخلاف المسألتِ الولا اور برخلاف پہلے والے مسألے کے لِأَنَّهُ عَلَّقَ تَطْلِيقَ کہ اس نے تطلیق کو معلق کیا اعتاقِ مولا کے ساتھ یعنی اس کو شرط بنایا ہے فَيَقَعُ تَلَاقُ بَعْدَ الْعِتْقِ تو طلاق واقع ہوگی اعتق کے بعد عَلَا مَا قَرَّرْنَاهُ جیسے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں وَبِخِلَافِ الْعِدَّتِ اور بَخِلَافِ عِدَّتِ کے یعنی جو امام محمد نے دلیل دیئے عِدَّت سے کہ یہی وجہ ہے کہ اس کی عِدَّت عِدَّت جو ہوگی وہ آزاد والی ہوگی اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا اس لیے کہ عِدَّت کے مسئلے میں احتیاط پر عمل کیا جاتا ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی عِدَّت جو ہو وہ آزاد والی عِدَّت ہو وَبَخِلَافِ الْعِدَّتِ اور عِدَّت کے برخلاف لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ فِيهَا بِالْإِحْتِيَاتِ اس لیے کہ اس میں لیا جاتا ہے احتیاط کو وَكَذَا الْحُرْمَةُ الْغَلِيظَةِ پر ایسی حُرْمَتِ غَلِيظَةِ یُؤْخَذُ فِيهَا بِالْإِحْتِيَاتِ اس میں بھی احتیاط پر عمل کیا گیا ہے وَلَا وَجْهَا اِلَا مَا قَال اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے جو امام محمد نے کہا ہے کیوں؟ لِأَنَّ الْعِدْقَ لَوْ كَانَ يُقَارِنُ الْإِعْتَاقِ اس لیے کہ اتق اگر مقارن ہو اعتاق سے لِأَنَّهُ عِلَّتُهُ اس لیے کہ وہ اس کی علت ہے تو تلاق بھی تو تطلیق سے مقارن ہے باز میں آگئے فَالطَلَاقُ يُقَارِنُ تَطْلِقَ لِأَنَّهُ عِلَّتُهُ اس لیے کہ تطلیق بھی تو تلاق کی علت ہے فَيَقْتَرِنَانُ تو دونوں مقترین ہوں گے جب دونوں مقترین ہوں گے تو دونوں کا وقو ایک ساتھ ہوگا اور آزادی اس حال میں پڑھتی ہے کہ وہ باندھی ہے تو تلاق بھی اسی حال میں پڑھے گی کہ وہ باندھی ہوگی